الحمد للہ رب العالمين میرے بھائی شاہد محمد اور بیٹے محمد حمزہ کی بیماری داکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ ان کو شفا دے ہر نمال میں سات دفعہ پڑھ کے فاتحہ پتنم کر کے پلایا کریں تازیت بطن چالیس ہاں یہ سب بداعات ہیں الحمدللہ یہ ملک پاک ہے آپ کے ملک میں یہ جیدے ہیں حصر کے بعد اگر ہم میکار پہ پہنچیں برنہ پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نیت کر کے آ جائے عیسال ثباب میت کے لیے جی ملاجم آرات کو چیچالیس ہاں سب بیدہ دے گا جہل ہیں آدان سے پہلے اور بعد میں بلند آواز ہے صلاة و صلاة و علیقہ رسول رحمدت ہے سیال پورٹ ائر پورٹ کے قریب ذاتی جگہ ہے دعا کریں ہمارا ارادہ ہے کہ ماں مسجد بنائے اللہ کامیاب کرے قبروں کو بختہ کرنا یا کمبت بنانا بلکل نہ جہد ہے حضور اکبار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم دے کے بھیجا تھا قبرن مشربن سب بیدہ حکم جو کا پہنچی اس کو سیدھا کر دو اگر کوئی عورت رمضان المبارک میں گولیاں استعمال کرے تاکہ اس کو حید نہ آئے اور پورے روزے رکھلے جائز ہے میری بہن ڈاکٹر بن رہی ہے دعا کریں اللہ کامیاب کریں وظیفہ یہی ہے کہ محنت کرو یہ مولویوں کے وظیفے تمہارے کام نہیں آئیں گے تمہارا پڑھا ہوا تمہارے کام آئے گا جتنی میند کرو گی نہ کامیاب ہو گی وظیفوں سے پاس ہو تو تو مدر سے کھلوانے کی کیا ضرورت تھی سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں بچے خط بخط پڑھ جاتے ہیں یہ تو ہے کہ ویسے علم کے بڑھانے کے لیے رب زدنی علماء کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کو قرآن میں وَقُلْ رَبْ زدنی علماء رَبْ زدنی علماء یہ پڑھا کرو انشاءاللہ آسانی ہوگا اگر وہ بیمار تھا مدینہ سے واپسی پر ایرام نہیں پاندھا تو پھر کوئی دم ہے بیمار نہیں تھا بہانہ ہے تو پھر دم ہے اگر تواف کے آخری چکر میں حجر اسود سے کچھ پہل ہے وہ جو ٹوٹ جائے تواف چھوڑ دیں تواف پورا ہوگی آپ کا چاندی کی اگوٹی پہننا جائز ہے ساڑھے تین ماشا ایک آدمی پاکستان سے آیا عمرے کے لیے ایرام جدے سے باندھا ہے عمرہ تو ہو گیا لیکن دم پڑ گئی اگر میان بیوی نے دونوں نے عمرہ کیا دونوں نے تواف کیا دونوں نے ساہی کیا تو ایک دوسرے کے باہر کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں نفلی تواف کے دوران تیسے چکر میں نماز پہ بھی ایک ٹائم ہو گیا اب تواف کرنے سے لوگ نہیں اگر اب دوبارہ ابتداء سے شروع کریں ایرام کی حرد میں اگر ہونٹ تھوڑا سا حصہ ٹوٹ یہ کچھ نہیں ہوتا داکٹر چودری شاہد محمود کے وارد ہیں کہ اللہ مخلط فرمائے میں اور میری بیوی بریشتہ کئی سار اسے روحانی جسمانی نفسیانی بیوار ہیں آپ ہاتھ نبات کے بعد ساتھ تفاصلت فاتحہ پڑھ کے پانی بے دم کر کے پیا کریں ہاتھ